بسم اللہ الرحمن الرحیم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المخبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار خبر دینے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کلام پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء نہیں لیکن انبیاء کرام اور شہداء بھی ان پر رشت کریں گے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں ہمیں ان کی صفات بتائیں تاکہ ہم بھی ان سے محبت کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے بندے ہیں جو آپس میں بغیر کسی قرابت داری اور واسطے کے محض اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہیں ان کے چہرے پر نور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے ناظرین اکرام آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کہ سلسلہ تو نور کے حوالے سے گفتگو کریں گے جو اولیاء کے سردار پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس عظیم ہستی سے نوازا تھا اور پوری دوری دنیا سے لوگ کھچے کھچے ان کے دربار عالی پہ پہنچتے ہیں ناظرین اکرام والد کی طرف سے سید ابو سالے موسیٰ جنگی رحمت اللہ لے جن کا رات دن عبادت اور جہاد میں ساری زندگی گزری جلال اور جمال کا پیکر شخصیت تھے اور ناظرین اکرام ان کا جلال کا یہ عالم تھا اور عمر بالمعروفہ ان نہیں ان المنکر پہ کیسا عمل تھا کہ بادشاہ وقت کے شراب کے مٹکے بھرا ہوا وہ جو تھا ایک سواری جا رہی تھی جس طرح آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جس طرح ریڑہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اس میں بھری ہوئی بہت زیادہ شراب کی بوتیں جا رہی تھی آپ نے دیکھا اور جلال میں آگے پوچھا یہ کیا ہے تو لوگوں نے توقف کیا بادشاہ کے جو کرندے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں جو حسا تھا اسے ساری بوتنیں توڑ دی اور ناظرین اکرام یہ ان کا معاملہ تھا اور ساری زندگی اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا اور والدہ اس ہستی کی جو ہے وہ ام الخیر سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ تھی اور یہ سلسلہ تو نور سے جو ان کا تعلق تھا ان کا اوپر سلسلہ نصب جو ہے وہ والد کی طرف سے امام حسن علیہ السلام تک اور والدہ کی طرف سے امام حسین علیہ السلام تک نجیب ترفین یہ سید اور آپ کے نانا جان جو تھے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے کتب حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ قائم اللیل اور سائم الدھار تھے اور اس درجے کے ولی کامل تھے کہ ان کے مرید ایک تفاہ کہیں سفر میں جا رہے تھے جنگل میں ڈاکووں نے حملہ کر دیا تو انہوں نے حضرت عبداللہ سومی کو پکارا کہ یا شیخ ہماری مدد فرمائیں تو اتنی دیر میں دیکھا کہ آپ کا سامنے چیرہ انور ان کو نظر آیا اور وہ جو ڈاکو تھے گھوڑوں پہ سوار ان کے گھوڑے ان کا قابو میں نہیں رہے لے کے ان کو بھاگ گئے وہ کوشش کرتے رہے لیکن گھوڑے جو تھے جیسے ان پہ کوئی خوف تاری ہو وہ بھاگ گئے وہ جب واپس آئے تو ان کا مال بھی محفوظ تھا اور آکے عرض کیا حضرت ہم تو جنگل میں تھے اور کمال ہوا کہ آپ وہاں تشریف لے آیا آپ کو ہم نے پکارا تو ناظرین اکرام اللہ تعالی نے سیدنا غوث العظم عبدالقادر جلانی رائم احولہ آپ اولیاء کے امام ہیں لیکن آپ اپنے ننہار اور دہدہات کی طرف سے یہ نجیب الترفین سلسلہ تن نور سے آپ کا تعلق آپ کے سارے اجداد آپ سے شروع آپ کے والدے گرامی سے لے کر اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا اور پھر باب العلم کے جو علم کا وسط اور علم کے کلزم تھے وہ بھی پرسینہ سیدنا عبدالقادر جلانی میں لوگوں نے دیکھے کہ ان کے واض میں ستر ہزار تقریبا لوگ جو تھے ان کے واض میں بیٹھے ہوتے تھے اور پھر ایک ایک قرآن حکیم کی آیت یا ایک ایک لفظ کے جو معنی وہ بیان کرتے تھے تو لگتا تھا معنی کا ایک سمندر جو ہے ان کے سامنے واہ ہے ناظرین کم آج ہمارا موضوع حضور غوث آزم شیخ سیدنا عبدالقادر جلانی کے اباؤ اجداد میرے ساتھ آج اس شریک بزم ہیں ڈاکٹر شبیر آمد جامی آپ کی تصوف بڑی عالی کتب ہیں اور ان کے ساتھ مہر اقبالیات ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ پاکستانی نہیں دنیا میں اس وقت جو چند مہر اقبالیات ہیں ان میں سر فیرست جو نام ہے ڈاکٹر طاہرمی تنولی آپ نے علامہ اقبال پر بڑا کام کیا ہے تیسرے میرے آج مہمان ہیں جناب پروفیسر ناصر محمود ینگ نوجوان بہت منتی سکولر ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر شبیر آمد جامی صاحب سے جی ڈاکٹر صاحب آپ کے اجداد جب اجداد کہتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ہم نے کسی نور کی چین کا ذکر کر دیا غازی سے بنیادی طور پر انسان کو جو فیض ملتا ہے تو فیض کا سب سے پہلا سرچشمہ والدین کری میں نے وہ سلسلہ نصب ہوتا ہے ٹھیک یہی وجہ تھی کہ یہ قرآن مجید کے اندر پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ نصب کی کیا فضیلت تو آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کے سنائی جس کا مطلب یہ تھا کہ لَوْقَانَ لِلْرَحْمَانِ وَلَدٌ فَانَ اَوَّلُ سَاجِدِينَ اگر اول عابدین عابدین اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا وہ تو اللہ تعالیٰ کا چونکہ شریک محال ہے تو اس لئے اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو اگر ایسا ہوتا تو چونکہ ہونا نہیں تھا بفرض محال کے سمجھایا مطلب یہ تھا کہ نصب کی ویلیو کے دبار سے تو اس سے خود اندازہ لگائیں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ بندے نے جتنی ورکن کرنی ہوتی ہے وہ اپنی استعداد کی بنیاد پر کرتا ہے اور بندے کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ والدین کے ورسے سے آنے والا جسم دل و دماغ اور وہ روح کا کرنٹ ہوتا ہے واضح سے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ویسے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ میں اشاد پاک پڑھے نا کہ میں نیک پاک سلبوں سے میں پاک سلبوں سے اور پاک رحموں سے ہوتا ہوا یہاں تک گیا ہوں اس کی اہمیت ہوگی نا پاک رحموں اور پاک سلبوں کی بہت اہمیت ہوگی تو ذکر پاک بلکہ اپنے سلبوں کی تحارت اور سلب کی افضلیت دونوں کا کٹھا ذکر کیا سبحان اللہ سبحان اللہ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں اور اسی سے بندے کی فطرت یا مزاج بنتا ہے جس کی وجہ سے اس کا عقیدہ یا ایمان یا عمل یا علم مرتب ہوتا ہے ویسے تو نہیں تھا کہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ درست العلم حتی صرف تو کتبن میں ابھی علم کے ابتدائی مراحل میں تھا تو میں باطنی طور پر اپنی کتبیت کو فیل کرتا تھا اب سوال یہ تھا کہ یہ سارا وحب تو تھا تو لیکن یہ وحب آگ کس پراسے سے رہا تھا تو غازی صاحب ایک آپ کے والدین کریمین کا تذکرہ کرتے ہیں حضرت شاہ علیہ الرحمت اللہ لے کے قائد دازیان برکھ لیں آپ کے فیوزات کی ویسے تو بڑی جامعیت ہے آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا مظہر اتم تھے حتیٰ کہ صوفیاء نے لکھا اس مظہر اتمیت کا پھر آخری اظہار آخری اظہار امام مہدی کے زمانے میں ہوگا تو حضرت امام مہدی سے پہلے تک مرجعیت اور مرکزیت اور جامعیت اور مظہریت کامل کی کامل آپ کے در سے وبستہ ہے گلایت وہی سے ملے گی کمال ہے جی اچھا جی آفز ابن قیم اور وہ کیا تھے ابن جوزی وغیرہ جائے تھے نہیں ان کے استاد کون تھے ابن تیمیہ ابن تیمیہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کی جو کرامات ہیں وہ حد تواتر تک پہنچی ہوئی بلکل ٹھیک وہ بھی اس بات کے قائل تھے وہ بھی اس بات کے قائل تھے غازی صاحب انہیں آجی بات یہ ہے کہ جب بندہ ایک رہ پر چلتا ہے تو اس کے پاس جو وہ ذرائع اور وسائل ہوتے ہیں وہ پہلے کام آتے ہیں شروع میں عوامل داخلیہ ہوتے ہیں عوامل خارجیہ کا اثر بعد میں پڑتا ہے ٹھیک تو یہ جب داخلی عوامل لے کر آپ نکلے تو داخلی عوامل میں جب اوپر دیکھیں تو وہ جو فائز کا سرچشمہ آ رہا تھا جس پر حضرت شاہب علی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک کے فیوزات میں جو سب سے بڑا فائز تھا وہ تھا نسبت عویسیت کا اچھا جی نسبت عویسیت کا بنیادی خواہ کا یہ ہوتی ہے کہ ان میں ارواح کی آپس میں مناسبت ہوتی ہے جیسے حضرت عویسکرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے بیٹھ کر تمام فیوزات اتا فرمائے حالانکہ ان کے شکل و شبات لباس ہارڈ ڈیٹیل بتا دی ہارڈ ڈیٹیل بتا دی اور اپنا جو بھی ان کا باطل کا حصہ تھا ان کو یہاں سے شفٹ بھی فرمایا بلکل وہ میں بات کہا کرتا ہوں نا کہ اس کی دنیا میں فاصل زمان کے ہوں یا مکان کے ہوں کوئی حصیت نہیں رکھتے یہی وجہ دی کہ جب آپ کی کمالات بہت عروج پر ہے تو آپ کی بڑے صاحب زادے حضرت عبدالعزاق نے آپ سے پوچھا حضور اتنی کمالات کی حد ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اب شیخ عبدالقادر جلانی کا یہ جسم عبدالقادر کا نہیں یہ علی کا جسم ہے واہ جی ڈاکس صاحب کمال ہے کہ اٹھارہ پارے جو تھے وہ پہلے حفظ ہو گئے والدہ کے جو بت پاک میں یعنی اجداد ممکہ تاثیر دیکھیں ایسا ہے قیش صاحب جس طرح سکلین کی شخصیت اور اللہ رب العزت نے آپ کو غیر معمولی امتیازات سے نوازا اگر ہم آپ کے اجداد کو دیکھیں اور آپ کے شجع نصب کو دیکھیں تو اس میں بھی ایک ایسی امتیازی حیثیت نظر آتی ہے جو شاید اولیاء میں کہیں ہمیں ملے وہ کیا ہے پہلی بات تو وہ ہے جس طرف آپ نے شعرہ بھی فرما دیا کہ آپ حسنین کریمین کے ساتھ نسلن متصل ہیں یعنی والدہ ماجد کی طرف سے امام حسن تک آپ کا شجع نصب پہنچتا ہے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے امام حسین تک پہنچتا ہے لیکن اس کے ساتھ جب آپ کے اجداد کو دیکھتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح آپ کا شصہ نصب خلفہ راشدین تک بھی پہنچتا ہے وہ درہ سمجھائیں وہ کیسے وہ اس طرح پہنچتا ہے جب آپ کی دادی جان ہے حضرت ام سلمون کا نام ہے وہ سینا ابو بکر صدیق کے لخت جگر سینا عبد الرحمن کی اولاد سے ہیں اچھا ایک یہ ہے اچھا اس کے بعد آپ کی اجداد میں ایک بزرگ ہیں حضرت عبداللہ ان کے جو والدہ ہیں ان کا نام سیدہ حفظہ ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی اولاد سے ہیں آپ کے اجداد میں ایک ہیں حضرت عبداللہ المحض المحض کا مطلب یہ ہے کہ وہ سید ہونے میں اور آل رسول ہونے میں اور شانِ ولائت میں ہر طرح کے کھوٹ سے پاک ہیں جنہیں ان کا یہ مرتبہ تھا اس یہ تاریخ میں ان کے نام کے ساتھ المحض ملتا ہے ان کا جب آپ شجرہ نصب دیکھتے ہیں تو ان کے جو والدہ ہیں فاطمہ بنت حسین وہ حسن المسنہ کے انتقال کے بعد ان کا نکاح ہوا حضرت عبداللہ سے جو حضرت عثمان کی اولاد سے ہیں باہ سبحان اللہ یعنی غائش صاحب آپ یہ دیکھیں کہ جس طرف جامعی صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ ولایت کے جتنے بھی پہلو ہیں جتنی بھی شانی ہیں یا ولایت کے جتنے بھی سلاسل ہیں ان کی جامعیت اللہ رب العزت نے ذروع سسا کلین کو عطا کی آپ کے اجداد میں موجود ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ سارے سرچشمہائے فیض جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آگے جاری ہوئے وہ ساری نسبتیں وہ ساری نسبتیں آپ کی ذات میں آکے جمع ہو جاتی ہیں واہ 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 اچھا اسی لیے پھر سارے سلاسل تصوف کے جو ہیں ان کو فیض ملے ہے سہی ناغلہ جلالی اچھا غائش صاحب آپ کے اجداد میں ہر خستی ہی بہت بڑی ہے لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کا جو صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس میں جو امام علی رضا کا نام ہے اس سے اوپر چلے جائیں امام جعفر السادق کو اتنے غیر معمولی ہستی آئیں اب امام علی رضا جو ہیں وہ آلِ بیعتِ اتھار کے آٹھویں امام ہیں ان سے اوپر تک آلِ بیعتِ اتھار کے آئمہ کے ذریعے سے آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی طرح سے امام حسین پاک تا پہنچتا ہے اور امام علی رضا وہ عظیم ہستی ہیں آپ دیکھیں غائش صاحب کہ جو ظاہرن و باطنن اپنے زمانے کے امام ہیں طریقت کا یہ عالم کے معروف کرس کی جیسی شخصیت ان کی آت پر اسلام قبول کرتی ہے اور کس مقام تک پہنچتی ہے اور وہ ان کا جو تھا اپنا کیا اس کو کہتے ہیں ان کے نالین جو تھے ان کو انہوں نے اپنی پگڑی میں رکھا سبحان اللہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو یہ علمِ لدنی کیسے حاصل ہوا انہوں نے کہا جب سے میں نے اپنی پگڑی میں ان کے جوڑے رکھے سبحان اللہ آلِ بیعتِ ادھار کی شان آپ بڑے صوفی کو دیکھیں وہ آلِ بیعتِ ادھار کے مناقب میں اس طرح حط و لسان تو یہ جامعیت ہے حضور غصہ سکلین کے اس اس طرح نصب کی اور آپ کے جی ناصر دیکھیں آپ تربیت کیسے ہو رہی ہے میں یہاں سے بات کرتا ہوں والد کی تربیت کیسے ہو رہی ہے ان کے نانا جان نے جس طرح کی تربیت اور رگڑا دیا ہے ایک جملہ پچھلی گفتگو کو مکمل کرنے کے لئے کہ رسول اللہ تو دو ہی چیزیں چھوڑ گئے تھے جو آپ نے اشارہ فرما دیا قرآن اور اہلِ بیعت اور فرمایا لَيَّ تَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوضِ اور کبھی جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ حوضِ کوثر پر میرے پاس نہ آجائیں تو یہ ان کو جو طہارت اللہ نے عطا کر دی یہ تو جہاں قرآن ہوگا پھر اہلِ بیعت ہوں گے تو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں اس ذکر سے میں چاہوں گا کہ آپ کے اجداد کا ایک سلسلے کا نام برکت کے لئے لے لوں تاکہ تمام اجداد عدرتِ امام عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بیٹے ہیں انہوں نے آپ سے آپ کا سلسلہ نصد پوچھا تو جو آپ نے بیان فرمایا سید ابو صالح جنگی دوست نام برکت کے لئے لے رہا ہوں آپ کے والدِ گرامی ہیں پھر آپ کے دادا جان سید ابو عبداللہ الجیلی پھر سید یحییٰ آپ کے والدِ گرامی ان کے ہوئے ہیں سید محمد مورس آئے سید دعود آئے سید موسیٰ ثانی آئے سید عبداللہ ثانی آئے سید موسیٰ الجون سید عبداللہ المہد سید امام حسن مسنہ پھر امام حسن مجتبہ یعنی آپ یوں دیکھنے کی بلا کہ آپ کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا کہ دس سلسلوں کے ساتھ آپ امام حسن مجتبہ تک یعنی امام حسن مجتبہ علیہ السلام آپ کے گیارویں دادایں حضور غوث آدم کے اور اگر ننیال کی طرف سے دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام آپ کے سولویں نانا ہیں سولویں درجے پر عمروں کے تفاوت کی ویسے یہ فرق آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہ اصلحہ ثابتن وفر ہوا فی السماء اتنی مضبوط اور اس دونوں گھروں کو دیکھیں آپ کے ددیال کو بھی آپ کے ننیال کو حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ددیال اور ننیال تو ایک چیز جو تواتر سے ملتی ہے وقت کی حکمران ان سے خائف ہیں ڈر رہے ہیں ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو سزائیں دے رہے ہیں اور یہ حق کے رستے میں کھڑے ہیں ان کو شہید کر رہے ہیں تو جو چیز نکلتی ہے بعض لوگ لکھتے ہوئے وہ ایسا تاثر دیتے ہیں کہ شاید یہ حکومت آسل کرنے کے لئے تھے شاید حکمرانوں کو اس ویسے ڈر تھا اصل بات یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت راشدہ کی از سر نو بحالی کا جو عظم تھا ان کے اندر اور تڑپ جو امام حسن سے شروع ہوئی تھی امام حسین سے وہ ان کے اجداد میں مسلسل چلی آئی خلافت راشدہ کی بحالی کے لئے دن رات محنت کی انہوں نے جس بھی اندار میں محنت ہو سکی وہ سری تھی وہ اعلانیاں تھی جس کو جیسا وقت ماحول میسر آیا جس طرح کا انوائرمنٹ ان کو میسر آیا جیسا بھی وہ اس میں اسی کام میں لگے رہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو امام مہدی علیہ السلام اسی خلافت راشدہ کی بحالی کریں گے اس امت میں وہ خلاف اب ایک طرف یہ خلافت راشدہ کی بحالی از سر نو بحالی اور دوسری طرف اپنی بادشاہت کو بچانے کا شوق بادشاہت کو بچانے کے لئے انسان کیا کچھ کرتا ہے ان الملوک ایدہ دخلو قریتن افسدوہ وجعلو آئزت اہلہ اذلہ وکذالک ایفالون وہ انہوں نے پھر ان اہل بیت عظام کے ساتھ جو سلوک روا رکھا وہ امام حسن سے اور امام حسین سے لے کر نیچے تک اگر آپ چلے آئیں ان آئمہ کی زندگیوں کو پڑھیں دو تو تواتر کے ساتھ یہی چیز ملتی ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ کبھی تھوڑا عرصہ بن جاتی تھی کسی ایک کو احساس ہوتا وہ قریب کر لیتا پھر اچانک وہی دوبارہ سے اچھا لیکن ایک بات ناصد بہت عجیب ہے کہ سید عبدالقاد جلانی پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا پانچ بادشاہوں کی حکومت رہی ہے سبحان اللہ پانچوں میں سے کسی کو جردی ہوئی کہ وہ حضرت عبدالقاد سلام کو پکڑے جیل میں ڈال دے یا کچھ کرے یہ بھی اللہ نے ان کی حفاظت کمال تھا یہ وہ کمال تھا فیوزات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قدم نبوی پر تھے محمدی پر اللہ تعالی نے وہ ساری جو فیض و برکات سیدنا مولا علی المرتضا سے چلے تھے وہ حسنی راستے سے بھی حسینی راستے سے بھی ان پر آ کر ان کا کمال ہو گیا اور یہ اب ظاہر ہے یہ شاہ اسماعیل دیلوی نے بھی یہی بات لکھی کہ اہل بیعت اطحار کا سارا فیض حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ تک ہے اور قیامت تک رہے گا پھر جا کر امام مہدی علیہ السلام پر اس کا ظہور تام ہوگا اچھا جی ڈاکس اپ جو ولی اب آئیں گے سارے سیدنا عبدالقادی جلانی بات سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک تو یہ سارے مہر وہی سے لگے گی ولایت کی غازی صاحب مہر اسی لئے لگے گی کیونکہ جامعیت اور مظہریت کاملہ وہی ہیں اچھا ویسے تصوف سات نسبتوں سے ترقی کر گیاتا ہے اس میں ایک ہے نسبت طہارت ایک ہے نسبت اطاعت ایک ہے نسبت معرفت ایک ہے نسبت ویسیت ایک ہے نسبت اشک ایک ہے نسبت وجد ایک ہے نسبت توحید تو صوفیاء نے یہ ساتھ وہ رستے بتایا ہیں کہ ان ساتوں رستوں سے جو فائض ملتا ہے وہ فائض ان جگہوں پر جو جامعہ ہے وہی سے جا کے کنیکٹ ہو جاتا ہے یہی وجہ تھی کہ آپ کی صحبت میں علماء اگر یہ کہیں کہ وہ تصوف کا پانجنات تھے پانجنات سبحان اللہ کیا بات سمجھنے کے لیے اولی زبان میں پانجنات تو یعنی جیس نے جب کمال میں جانا ہے تو پھر اس کمالیت کے اعتبار سے اپنے مشایق سے ہوتے ہوتے پھر آخری فائض اس کو حضور غوث کے آزم نے دینا ہے یہی وجہ تو تھی کہ جب آپ نے یہ جملہ فرمائے تو اس وقت کہتے ہیں کہ خاجہ موین الدین چیز تیج میری رحمت اللہ لے پہاڑوں میں خوراسان خوراسان کی پاڑیوں میں عبادت کر رہتے اور میری آنکھوں پر بھی آپ کا قدم ہے تو یہ جو آج کل بعض مولی ادھرا کتابیں لکھ رہے ہیں کہ ان کا درجہ فلان سے بلاندہ ہے جہالت ہے غازی صاحب تاثب ہے اور کام علمی ہے کام علمی ہے غازی صاحب ان چیزوں کا اصل تو فہم ہوتا ہے جب بندے کے اندر باطنی تہارت اور تقویہ ہے تصوف تو باطنی تہارت اور تقویہ کا نام ہے آجہ غازی صاحب چونکہ والدین کا تذکرہ ہو رہا ہے دیکھیں نا بیٹے کے اندر تہارت اور کاملیت کسب کی بنیاد پر بھی بڑی آئی آپ نے چونکہ مجاہدات جس انداز سے کیے ان مجاہدات کی بھی بعد میں اس طرح کی نکالی نہیں ملتی لیکن جو وہب بھی آپ کو عطا ہوا جب والد کی فطرہ تو سمجھیں کہ صرف ایک سیو جو کسی نامعلوم جگہ سے آ رہا ہے اس کی معافی مانگنے جا رہے ہیں اور وہ بھی دریاں میں آ رہا ہے وہ بھی دریاں میں آ رہا ہے اور اس جگہ تک پہنچ کر آگے اس کے مالک کو یہ نہیں کہتے حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ کو جی اب سیو کی بات ہے جی ماف کریں ایک آہ دن کی مزدوری میں نے کر دیا اس نے جتنی مزدوری کروائی ہمیشہ سر خمر کا اور آخر وقت تک یہ تیلاش کرتے رہے کہ معاف دل سے کیا جائے انہوں نے ان کا دل پڑھ لیا تو انہوں کے اتنے تہارت والا یہ بچہ کہاں سے آئے نوجوہ تو اپنی بیٹی جو پاک صاف رکھی ہوئی تھی وہ جہور جو تھا وہ جہوری تھے نا نوری جہوری نوری جہوری انہوں نے فوری سیلیک کر دیا جہاں تقوی اور تہارت کی غازی صاحب یہ رمکے ہوں عادتیں ہوں اور فطرتیں ہوں وہاں سے یہ چیز ابرتی ہے وہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماں کی جو پاکیز کی تہارت زہر تقوی ان کا شب زندہ داری اس کا اولاد پر کتنا اثر ہوتا ہے کتنا گہلا اثر بہت اثر ہوتا ہے یعنی سیئنہ عبدالقادری جالی کی والدہ کی مہتر کر رہا ہوں کہ وہ جو حضرت عبداللہ سومی نے کہا کہ یہ میری بیٹی اندی ہے اور اپاہج ہے اور گونگی ہے کبھی بولی نہیں اور شکل بھی اس کی بہت کمزور ہے میں تو وہ لفظ نہیں کہہ رہا کتابوں میں لوگ بے احتیاطی کر جاتی ہیں تو وہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے کبھی دنیا بھی کوئی میک اپنی استعمال کیا اس کو اللہ نے قدرتی حسن اور جوہر دیا ہوا ہے اور کبھی کوئی زبان سے کوئی فکرہ ان کی نگاہ نہیں پڑی کبھی کوئی انہوں نے جو ہے غلط بات سنی نہیں کیونکہ نکلی نہیں گھر سے پاہ گھر میں یہ بات یہ جو تربیت کا اثر ہے یہ بھی سید عبدالقادی علاوی نظر آتا ہے اٹھارہ پارے ایسے تو نہیں کیسی عجیب بات بلکل کی اچھا غازی صاحب اچھا جو بات کر رہے تھے جو علماء یہ اتراز کرتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فطرتا تو تصوف کی طرف مائل تھے لیکن چونکہ عملان آئے نہیں تھے تو بعض اوقات صوفیاء کو اجنبی نگاہوں سے بھی وہ دیکھتے تھے لیکن جب خود اس میں آگے بڑھے اور تقوی اور تہارت اور ذکر اور ذکر کی بارہ سال کی مشاقی کی تو پھر جب لوگ نے امام غزالی کو دیکھا یہ تصوف کسی کہتے ہیں میں کالر لے لوں آپ نے امام غزالی کی آپ کو پتا ہے میں امام غزالی کا عاشق ہوں بہت بڑا جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم صاحب جی یاسمین بی بی بتائیں جی جی راضی صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی فرمائیں جی راضی صاحب حضور غوث پاک کی نا اولاد پاک کے بارے میں پوچھنا تھا کیسے نہیں تھی ٹھیک ہے جی اسلام علیکم حالو جی 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 بی سن ندیم فرمائیں بیٹا اسلام علیکم وعلیکم السلام حضور صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ شکر الحمدللہ میں تو سرکار غوث پاک کا ختم پاک کی یارمی والے دین ہی دلاتی ہوں دس چاند کی تو رات یارمی ہوتی ہے لیکن بعض لوگ سولہ چاند کی کوئی ستائیس چاند کی کوئی اٹھائیس چاند کی کیا یہ ٹھیک ہے مسئل کے کوئی سولہ چاند کو ختم دلاتا ہے یارمی شریف کا اچھا ہا ہا ٹھیک ہے مختلف تاریخوں کو ختم دلاتے جی پوچھ لیتے پوچھ لیتے یہ ابھی پوچھ لیتے سکولر حضرات سے جی نیکس جی اسلام علیکم جی مجاہد فرمائیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ فرمائیں بہت شکریہ میں آپ کا چار سال سے پروگرام رہا ہوں بہت چار سال سے میں کہہ دیتا ہوں یہ پروڈیسر صاحب کو آپ کی کالو لے سلام کہہ دیتا ہوں آپ کی اسکالر بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں قرآن پرکتے روز تلاوت کرتا ہوں سورہ یاسنی روز پڑھتا ہوں سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھتا ہوں اور رات کو سورہ ملک اور سورہ رحمان پڑھ کے سوتا ہوں ٹھیک میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار دفعہ روز دروش شریف بھی پڑھتا ہوں بڑی بات ہے مبارک لیکن بتایا نہ کرے لوگوں کو میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے لئے کوئی ایسا اچھا وضائع دے میری روزی میں برکت اور غصت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آخر میں کیا کہا روزی کی برکت کے لئے دعا کروا دیتے ہیں آپ کے لئے جی ناظرین اکرام بہت مقصر وقفہ ہوگا درود پاک پڑھیں گے آپ بھی ہم بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلٹم بیک ناظرین اکرام ڈاکٹر جامی صاحب ندیم نے پوچھا تھا کہ مختلی میں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ گیارہ گیارہ میں کوئی گیارہ میں اندلاتی ہوں لیکن بعض لوگ سولہ کو ستائیس کو اکیس کو مختلف تاریخوں اس کی کیا حصیت غازی صاحب تصوف کے اعتبار سے تو جس دن کسی بھی بزرگ جو میں بھی سال ہو اس دن تو بقاعدہ نصوص میں ملتا ہے کہ اس کی روح بہت زیادہ خوش بھی ہوتی ہے اور مدوجہ بھی ہوتی ہے لیکن چونکہ بعض اوقات لوگوں کی گیائیدرنگ بھی مقصود ہوتی ہے تو اس وجہ سے اگر ڈیٹیں آگے کر لی جائیں تو گیارویں شریف بنیادی طور پر اس سال سواب کی محفل ہے جب آپ کسی ولی کی بارگاہ میں اپنا سواب پیش کرتے ہیں تو اس ولی کی روحانی توجہ آپ کی طرف ہو جاتی ہے وہ کسی دن بھی ہو سکتی ہے وہ کسی دن بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی دعا آپ تینوں نے کرنی ہے مجاہد صاحب نے کہا ہے جو بہت وضائف پڑھتے ہیں وہ فرما رہے تھے کہ کوئی اور وظیفہ بتائیں کہ جس سے برکت ہو تو جب درود پاک دو ہزار بار پڑھیں اور سورہ یاسین ہے سورہ ملک ہے اتنا اور اصل میں بعض وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برکت دنیا کا مال و دولت ہی ہے انہیں اندازہ نہیں کتنی برکات ان کا انتظار کر رہی ہے یہ دنیا تو بڑی تھوڑے دنوں کی ہے اچھا بعض وقت اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں آخرت کی برکات میں اضافے کے لیے صحیح ہے اور صحابہ اکرام کہا لیے تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال و دولت کی کسرت ہوگی فتوحات کی وجہ سے تو ڈڑتے تھے کہ یا اللہ ہماری آخرت کا ایسا کم کر کے میں دنیا میں نہ دینا تو جیسے دنیا میں نہیں ملتا وظائف جاری رکھے اس کا آخرت اکٹھی ہو رہی ہے اور اس کا بہت زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہیے وظائف کا ہر بندے کو نظر بھی لگ سکتی ہے نظر بھی لگ سکتی ہے چھوٹ بھی سکتا ہے نظر بھی اخلاص پہ بھی آتا ہے کیونکہ یہ تو بندے کا اور اللہ کا ریاہ کاری بھی آ جاتی ہے باز کاری جی ریاہ کاری سے بچنا چاہیے جی ڈاکٹر اپنا تنولی صاحب کسی خاندان میں ایک ولی ہو تو وہ سارے خاندان کو برکات لصیب ہوتی ہیں اس علاقے کو برکات لصیب ہوتی ہیں اور داتا گنجبک جیسا ہو تو پورے برے زنگی کو ہوتی ہے پورے شہر کو ہوتی ہے اور جہاں چین اوپر تک ایک سے ایک بڑھ کے ایک کو دیکھیں کمال ہے جی اس سے دیکھیں کمال ہے جی یہ قدرت کا احتمام ہے اس امت پر احسان ہے کہ ایسی ہستیوں کو اللہ رب العزت نے تیار کرنے کا ایک احتمام فرمایا اور ایک ایسا ماحول فرام کیا ابھی آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ بڑے بڑے لوگ باطل کے مقابل کھڑے ہوئے لیکن جب وزرکوست سکلین کھڑے ہوئے تو کسی کو ہاتھ ڈالنے کی جورت نہیں ہوئی اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب گائی صاحب یہ ہے آپ سسلہ ایم بی آ میں دیکھیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی محترم کا ذکر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں بہت ساری باتوں کے علاوہ جو غالب بات ہے جیسے ہی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں نام سوچتے ہیں ایمیجرڈی چیز ذہن میں جو آتی ہے وہ فیرون کے سامنے خدا ہونا ہے جلال اور فیرون کا مغلوب ہو جانا جلال بھی اور فیرون کا مغلوب ہو جانا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تباہ و برباد ہو جانا اس کا ختم ہو جانا اچھا غائی صاحب اگر آپ سے عزور غصر ساکلین کی شخصیت میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے وہی موسیٰ جوہر پیدا کرنے کے لیے ایک احتمام فرمایا وہ احتمام کیسے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا اور وہاں پہنچے تو شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو شعیب علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ظاہرہ وہ پیغمبر تھے اور ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کون ہے یہ وہ نوجوان نہیں ہیں جو فیرون کے دربار سے کسی بھی سبب سے وہ کپتی کا جو بھی معاملات آئے ہیں یہ وہ خستی ہیں جنہوں نے آگے چل کے اس پورے نظام کو بدلنا ہے انہوں نے کیا فرمایا اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں لیکن شرط ہی ہے کہ تجھے میرے ساتھ آٹھ سال گزارنے ہیں اور اگر تم دس سال پورے کرلو تو بہت خوب وَمَا أُرِدُ عَيْنَ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَاجِدُنِ انشاءاللہ مِنَ السَّوَالِحِينَ میں تجھ پر تمہیں مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے اچھے گائش سب یہ احتمام ہو رہا ہے اب آپ دوسری طرح وزر روسو سکلین کا دیکھیں جیسے ہی موسیٰ جنگی دوست عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے کیا فرمایا تمہیں میرے ساتھ اتنے سال گزارنے ہیں اور اس کا نتیجہ مشقت نہیں تھا ان کو مشقت میں ڈالنا نہیں تھا تربیت تھی نتیجہ کیا تھا آگے ایک اس امت میں ایسے موسیٰ نے جنم لینا تھا جس نے آنے والے ہر فیرون کے لیے موت بننا تھا ہر فیرون کے زوال کی بنیاد اس موسیٰ نے رکھنی تھی کوزنگوزہ سکلین تھے اب آپ تصور کریں غائی صاحب بالگل آپ کو وہی شعبی طریقہ کار یہاں عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں نظر آئے گا اور عبداللہ سومئی اگر آپ بائیو گریفی دیکھیں آپ مستجاب الدعوات بھی تھے اب ولی کاملی بھی تھے صاحب مجائبہ بھی تھے اور اس زمانے کے روح صاحب آپ کا شمار ہوتا تھا تیہ الارض بھی حاصل تھا تیہ الارض کمالہ ابھی تو وہاں پہنچے ہیں اور بڑے بڑے رئیسوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا اپنے دور کے ظاہران و باطنہ آپ ایک ناظر روزگار شخصیت ظاہر ہے وہ اتنے بڑے جاگیردار تھے ایترام بڑا باغ سیبوں کا اچھا اب کیا ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی کے طریق پر حضرت موسیٰ جنگی دوست کو اس پورے نظام سے گزارا گیا بڑا کمال کا پوائنٹ آپ اچھا اب پھر پھر نتیجہ بھی وہی نکالا جو شعیب علیہ السلام نے نکالا تھا اپنی ایک دختر اپنی دختر ان کے نکامیں کر دی اب موسیٰ علیہ السلام جب چلے تو کہاں پہنچے فیرون کے خلاف جو سب کچھ ہونا تھا اس کا منصب اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا اب یہاں بھی آپ دیکھیں حضور غوصر ساکلین اس خانوادے میں پیدا ہوئے اور دوسری بات آپ گھائی صاحب دیکھیں حضرت عمل خیر آپ کا لقب ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا عمل خیر عمل خیر فاطمہ اب آپ دیکھیں سسلہ قادریہ جس سب سے بنیادی حصول پر کھڑا ہے سب سے بنیادی حصول وہ کیا ہے وہ صدق ہے صدق صدق یہ کس نے سکھایا عمل خیر نے سکھایا عمل خیر نے سکھایا غائی صاحب آپ کی فتوحات مکیہ پڑھ لیں فتوح الغیب پڑھ لیں فتر بانی پڑھ لیں جلال خواتر پڑھ لیں جس چیز پہ آپ کا زور ہے صدق اور اخلاص اور سخابت آپ کے آخری وقت ہے سخابت وہ بھی صدق اور اخلاص کا عملی جارہ ہے غائی صاحب خیر کے کاموں میں سب سے بڑھ کے جو کام پایا غائی صاحب سخابت بھی اگر آپ دیکھیں یہ آپ کے صدق اور اخلاص کی عملی دلیل ہے اصل صدق اور اخلاص ہے دیکھیں آپ کے سیاب کے شہزادے سینا عبدالعزاق نے پوچھا کہ اس میں عاظم کیا ہے آپ تنمائے لفظ اللہ بشرتے کے جب تم اللہ کہو تو تمہارے دل میں اللہ کے علاوہ اور کچھ نہ ہو واہ یعنی جس سطح پہ آپ نے صدق انہا لذینہ قالو ربن اللہ سم مستقامو تتنزلو علیہم الملائکہ غائی صاحب مولانا عبدالسلام نیازی رحمت اللہ نے کہا دل سے اگر کہو اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ نازل ہو ملائکہ غائی صاحب یہ جو صدق کو جس سطح پہ جا کے ذرگوستہ کلے نے ڈیفائن کر دیا یعنی آپ نے لفظ اور مانع کی ظاہر و باطن کی وہ وحدت پیدا کر دی آپ خطبہ شعات فرما رہے ہیں ڈاکس اب وہ میں بھول گیا وہ بات جو سوال ایک پوچھا تھا یاسمین بی بی نے اولاد کے بارے میں وہ اس کا جواب بھول گیا ہے آپ کی چار شادیاں تھی سین عبدالقادر جلالی کی اور آپ کے بیس سابزادے تھے انتیس آپ کی سابزادی تو کل اولاد بے پاک آپ کی انچاس ہے فورٹین آئین لاحصر ان کے بڑوں کے بھی بڑے واقعات ہیں بڑوں کے بڑے واقعات ہیں تو گوھر کریں فکرے پہ لا جواب لوگ تھے ان کے بڑوں کے بڑے واقعات ہیں امام حسن مسنہ دیکھیں حسن میں حسن بڑے محیم کے لحاظ سے بہت عالیٰ نہ رہا امام حسن بن حسن امام حسن مسنہ یہ امام زید شہید کے سگے بھائی ہیں امام زید بینے کے بھائی تھے پوری زندگی جد و جہد میں گزری اور امام زید کا تو ہم نے ذکر کیا پہلے بھی کہ جب ان کو شہید کر کے کناسہ میں وہ خجور کے درخت کے ساتھ لٹکایا گیا تو آقا علیہ السلام ایک بزرگ کے خواب میں آگے فرمایا یہ حضور کی ان پر ہر وقت نگاہ رہتی تھی آقا اے دو جان صلی اللہ علیہ وسلم بہت مجہدے والے گلچن رسالت کے پھول جو تھے جی سبحان اللہ تو جو وہ کیا تھے اپنا باقی رکھوالی بھی تو کرنی ہے نا باقی ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن حسن امام عبداللہ المحض یہ جب کبھی بھی آجاتے عضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ ان کا اتنا اکرام کرتے اتنا اکرام کرتے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہتے ہیں آپ آپ نہ آیا کریں مجھے حکم بیجا کریں بلکہ وہ الفاظ ہیں فرماتے تھے لا تقف على بابی ساعتاً واحدا ایک لمحہ بھی میرے دروازے پر نہ کھڑے ہوا کریں آپ جب آپ کو معلوم ہو کہ میں اندر ہوں آپ تشریف لے آیا کریں وجہ یہ ہے فرماتے ہیں فَإِنِّي أَسْتَحْيِّ مِنَ اللَّهِ انتقف على بابی مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے کہ آپ میرے دروازے پر کھڑے ہوئے 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 اور فرماتے تھے کہ اور جب عبداللہ بن حسن انہیں حشام کو جب ملنے آئے تو وہ ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کے بیٹے میرے پاس محمد و ابراہیم وہ بھی شہید کیے گئے دونوں بیٹے ان کو شہید کر دیا پوچھا کہ کیوں نہیں آتے میرے پاس تو امام عبداللہ فرماتے تھے خلوت اور بادیا نشینیوں نے پسند ہے تنہائی میں رہنے والے لوگ اور محنت کرتے تھے مجاہدہ کرتے تھے اور حال یہ تھا کہ حمد بن زید انہوں نے بیان کی یہ بات کہ ہم مکہ میں ایوب کے پاس تھے تو یہ عبداللہ المحض آگئی بڑی پیاری بات ہے انہوں نے فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلُمْ مِنْ خَلْفِ ایوب اس صدی کے چھٹی صدی اسوی میں یعنی تیسری صدی میں بہت بڑے محدث تھے ان کو کسی نے پیچھے سے سلام کیا چھٹی صدی ہجری اسوی آپ کہا گیا تیسری صدی ہجری میں جی جی تو ان کو کسی نے سلام کیا فَلْتَ فَدَا بِچَا سَدِهِ قُلْ لِ وہ بڑے محدث پورے جسم کے ساتھ پیچھے مڑے سلام کا جواب دیا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ تَسْلِيمًا خَفِيَا بہت علقی آواز میں عدب کے ساتھ سلام کا جواب دیا سُمَّ اِلْتَفَتَ اِلَيْنَا وَقَدَّمَاتْ اَيْنَاهُ کہتے ہیں ہماری طرف جب متوجہ ہوئے تو آنکھیں رو رہی تھیں یہ اہلِ بیعتِ اتھار ان کو دیکھتے جب لوگ ان کی اولادوں ان کے آبا ان کے گھر والوں کا دکھ یاد کر کے روتے تھے محبت والے لوگ ان کو دیکھتے ہی تو کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے کہنے لگے کہ یہ جس نے آپ کو سلام کیا جانتے ہو کون ہے سب لوگوں سے پوچھا لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم بچے تھے اس وقت آپ فرمانے لگے ابن النبی ابن النبی ابن النبی نبی کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منظر کو دیکھتے جو جاننے والے اور دوسری طرف اگر دیکھیں آپ تو ابو جعفر المنصور نے جب اسی امام کو ظلمن زیادتی بھی کی قید میں رکھا آپ کو ظلم تھا یہ بہت بڑا ایسے شخص کو قید میں رکھنا اور پھر جب پکڑ لیا منصور نے آپ پھر مستور رہے بہت عرصہ جب قید سے نکلے تو اس نے جب پکڑ لیا دوبارہ تو ہزار درے لگائے آپ زبان سے بولے ہی نہیں درے لگتے گئے نہیں بولے وہ کہنے لگا عجب تو من صبر ہا علایہ علاقوبت السلطان اس نے کہا بادشاہ کے ظلم پر صبر ان لوگوں کا میں حیران ہوں یہ کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں یہ وہ نوجوان جسے عرصہ دراز سے سورج کی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اتنے ظلم پرداشت کر رہا ہے اور اس طرح خموشی اور بادری تو آپ نے فرمایا آپ نے جب اس کے الفاظ سن لیے تو فرمایا جب سلطان اور ظالم لوگ ظلم کرتے ہیں تو ہمارے صبر میں اللہ اور اضافہ کر دیتا ہے بھئی وہ کون تھے امام حسن کے جنازے کے وقت امام حسین نے کہا کہ اب تم آگئے ہو اور اتنی تعریف کر رہے ہو کہ اس شخص کا صبر پاہڑوں سے بلند تھا پہلے تم ان کو عزیدیں دیتے رہے ہو مروان سے کہا تھا مروان سے کہا تھا یہ جو اجداد پاک ہیں ان کا حوصلہ ان کا صبر استقامت وہ کمال کی جی غازی صاحب بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو چند باتیں ہو رہی تھیں اخلاص تقویٰ اور صدق امام غزالی کا تذکر کرتے میں کہہ رہا تھا کہ امام غزالی صاحب جب تصوف کی طرف مائل ہوئے اور اس مشاقی سے گزرے تو اس وقت وہ ہر وقتی تصوف کی فضیلت بیان کرتے تھے وہ کہتے تھے تصوف مقز دین ہے تصوف روح دین ہے تصوف حقیقت دین ہے یہی تو وجہ ہے نا کہ محبت الہی محبت رسالت اور حقیقت دین آپ کو جب بھی مطلوب ہو اولیاء کے در پر جانا پڑتا ہے چونکہ یہ اولیاء حقیقت میں محبت الہی کیوں مانتے ہیں یہ صفات الہیہ کا مظہر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ محبت کے لئے کوئی جنہ کوئی دکھانا تو چاہیے تاکہ محبت ہو تو یہ صفات الہیہ کا رنگ اپنے وجود پر اپنے چہروں پر رکھتے تھے اچھا اگر غزالی کو پڑا جائے نا جی اور بندہ صاف ذہن ہو کے بلکل کسی تاثب کے بغیر پڑے تو کتاب اس کی ابھی ختم نہیں ہوگی تو بندہ صوفی بن چکا ہوگا بلکل ٹھیک بلا شکر سبحان اللہ اور امام غزالی کبھی وہاں جامعہ نظامیہ میں بڑا اثر تھا تو حضور غوثباق وائش چانسلر رہے وائش چانسلر رہے تو پھر آپ حضور غوثباق جب وہاں گئے تو آپ اوپر بھی وہ ایک تاریخی ورشہ بھی منتقل ہوا آپ کے اباوہ ایداد سے بھی ہوا علماء کی طرف سے ہوا فوقہاں کی طرف سے ہوا غازی صاحب یہی بنیادی وجہ ہے کہ حضور غوثباق کو وہ جو مرکزیت حاصل ہوئی اس میں فائض کے جتنے بھی سرچشمے تھے منابے وہ سارے منابے جمع ہو گئے بہت شکریہ ناظرین اکرام ہم ہر روز اپنے سامین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں جو صحیح جواب دیں ان کو قسائن آل کی جانب سے ہم گفت پیش کرتے ہیں آج کا سوال حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبدالقاد جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کا کیا اس میں گرامی تھا گزشتہ سوال کا جواب ہے جو حرمت والے مہینے چار ہیں خوش تصیب ادرات جنہوں نے صحیح جواب دیئے محمد اقبال تنولی ایبٹ آباد ایبٹ آباد میں تنولی پائے جاتے ہیں جی محمد مسلم کراچی غلام ظہرہ نشہرہ خالد محمود سیالکوٹ حافظ ناصر الدین ناروال مطیو رمان اکارا چودری محمد جعوید کبیر والا سباہد شفیق میاں والی سادیا سردار سرگودہ خلیل آمن اسلام محمد 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 قادری سائی وال ناظرین اکرام کتاب اشفا نسخہ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات جوشخ روزانہ نواز فجر کے بعد اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مزمل ملو ایک سو سترہ بار پڑے گا تو وہ شخص ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پائے گا شرط یہ اول و آخر کام اس کام گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑے سیدنا غوث العظم عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب تم کلام کرنا چاہو تو پہلے غور و فکر کرو اچھی نیت کرو اس کے بعد کلام کرو آج کے روز نواز نائنٹی ٹو میں سیدنا عبدالجلانی کی عباؤ اجداد کا ذکر پاک ہے ناظرین اکرام درود شیف کا بہت مقصر وقفہ ہمارے ساتھ ناظرین اکرام اس سے پہلے کہ میں دعا مانگ اور آپ حافظ سوہیل نظر کی آواز میں آپ کو منقبت سینا عبدالقادر جلانی کی بارگا میں سناؤ آج ایک بڑی اہم میں نے کتاب بک آف دی دے انٹروڈیوز کروانی ہے یہ کتاب ہے جی فیوزل باری فی شرع سحی بخاری یہ میں دکھا رہا ہوں یہ تیرہ والیوم میں شرع لکھی ہے علامہ سید محمود آمد رزوی رحمت اللہ نے حضب الالاف کے جو پرنسپل تھے اور علامہ سید عبو برکات رحمت اللہ کے صاحب زاد مولانا اب الاصلات کے پوتے ناظرین اکرام یہ خاندان وہ تھا جو اہل سنت کی سب سے بڑی یونیورسٹی پاکستان میں تھی اور بڑے علماء وہاں سے فارغ تحصیل ہوئے علامہ سید محمود آمد رزوی جنہوں نے یہ شرع لکھی تیرہ والیوم میں آپ کا وصال ہو گیا ختم نوو تحریک میں وہ سیکریٹی جنرل تھے اس تحریک کے بہت بڑا ان کا کام ہے نموس رسالت کے لئے بڑا کام ہمیں سعادت رہی میں ان کی محفلوں میں جاتا رہا یہ نشان منزل پبلیکیشن میں جی اس کو چھاپا ہے مکتبال مدینہ داتا وولیوم میں ہے یہ شرع اور انہوں نے کمال کیا جی کہ نشان منزل والوں نے جو طالب علم ہیں ان کو قسطوں پہ دے دیتے ہیں بہت کا مطلب کیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی وآلی صلی اللہ جی حافظ سحیل صاحب واہ کیا مرتبہ اے غوش ہے بالا تیرا وآلی کیا مرتبہ اے غوش ہے بالا تیرا اے